مارننگ وید فرا آپ تک پہنچانے کے لئے ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے معروف انٹرنیشنل ہسپیٹل کے کنسلٹنٹ یورولوجس ڈاکٹر یاسر اکرام سلام علیکم کیسے ہے ڈاکٹر یاسر جی تکیو بری مچ مجھے بتائیے گا کہ روزوں کا کیا اثر پڑتا ہے ہمارے گردوں کے اوپر کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ڈی ٹاکس ہوتی ہے پوری باڈی کلنزنگ ہوتی ہے انٹرنلی اور تو سائنس بھی ہمیں اس طرح کے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بارے میں کہتی ہے کہ سولہ سترہ گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا جو ہے یہ سہت کے لئے اچھا ہے تو پھر یہ ہمارے ذہن میں کیوں آتا ہے کہ ہمیں پیاس کی بڑی ہمیں تو پانی کی بڑی کمی ہو جائے گی تو ہم دھیر سارا پانی پھلیں دیکھیں ایکچولی رمضان میں پانی کمی ہمیں ڈائریکٹلی تو نہیں ہوتی کیونکہ اگر ہم افتاری کے بات سہری تک ہم پروپر وارٹر انٹیک کرتے رہے پھر تو اس میں اتنا ایشو نہیں ہے لیکن جو ہمارا تھوڑا سا روٹین میں خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے ہی افتاری ہوتی ہے ہم لوگ فوراں سے بہت ہیوی اور یہ سپائسی اور یہ آئلی چیزیں لیانا شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا جب اسٹرمک اوورفل ہوتا ہے اور اس پر ہم ٹاپ اپ یہ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ تر یہ سوفٹ ڈرنکس وغیرہ یا ادروائز جو دوسرے جو میٹھے مشروبات وہ لے لیتے ہیں یہ چیزیں ہماری وقتی پیاس تو بجا دیتی ہیں لیکن انٹرنلی سیلور لیول پر جو ہماری پانی کمی پوری نہیں ہو پاتی وہ کیسے پوری ہو اس کے لئے کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو بیس چیز ہے وہ پلین جو وارٹر ہے جو سادہ پانی جو ہمیں گھر کا کوئی بھی اچھا پانی وہ پینا چاہیے بجائے کہ ہم یہ سوفٹ ڈرنکس لیں بجائے کہ ہم یہ میٹھے مشروبات لیں جن سے ہم وقت تر پر اپنے ٹمی کو فل کریں لیکن انٹرنلی جو ہمیں باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو رمضان میں جیسے ہم نے بات کی کہ ڈی ٹاکس ہوتا ہے کلنز کلنزنگ ہوتی ہے یا انٹرمنٹ فارسننگ is very good for body health لیکن بات یہ ہے کہ جو رمضان کی جو عبالت ہے جو روز ہے اس کی جو اصل روح ہے وہ ہم بھول چکے ہیں رمضان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ پندرہ سولہ گھنٹے خالی پیٹ رہے ہیں اور فوراں سے جیسی افتاری ہو ہم فوراں سے اس کو اوور فل کرنا شروع کر دیں تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے ہمیں باڈی کی جو ٹیوننگ ہے رمضان کا جو مقصد ہے ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے ہمیں اونٹ بننے کے لیے نہیں یہ مہینہ بھیجا تھا کہ سٹاک کریں سٹاک کریں اس کے بعد آپ فاسٹ کریں بلکل ہمیں ایک بڑی لائٹ سی افتاری کرنی چاہیے جس میں ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنی بیسک جو باڈی جو ریکوارمنٹس ہیں کیزریس کیو پوری کریں جن میں ایک سادہ سا افتاری جیسے ایک خجور لے لی ساتھ میں ہم نے تھوڑا سا پانی پی لیا تھوڑا سا پھل لے لیے جتنا ہم اگر ہم نیچرل چیزوں کے قریب رہے ہیں وہ زارہ بہتر ہے بجائے کہ ہم یہ فرائٹ چیزوں کے طرف جائیں اچھا ڈاکٹر ساپ آپ نے پہلے میں نے پہلے یہ داکٹر نے جن سے میں نے یہ سنا وہ تو کہتے ہیں پانی کسی بھی فارم میں لیا جا سکتا ہے آپ گرین ٹی لے رہے ہیں اس میں بھی لیکوڈ ہے تو لیکوڈ جو ہے وہ آپ کی ایکچلی پانی کی کمی کو پورا کر رہا ہے جو ہماری باڈی کا ایک ایک سیل ہے اس کو پانی چاہیے جب پانی ہمیں نہیں ملے گا سیل کے اندر تک تو جو باڈی کے ہر سیل کو اپنی ورکنگ کے لیے نورمل پانی چاہیے وہ پورا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو وقتی پیاس ضرور بوج جائے گی ماری اگر آپ میں شاید نوٹ کیا ہو جب بھی ہم زیادہ یہ سویٹ یعنی چیزیں پیتے ہیں کوئی بھی فرس کے لسی پیلی میٹھی یا ہم نے کوئی شربت پیلی میٹھے تو کچھ دیر میں ہمارا گلہ اور خوشک ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمیں شاید اس کے بعد پانی سادہ پینا ہی پڑتا ہے تو گرین ٹی کا تھوڑا سنیریو ڈیفرنٹ ہے کہ جیسے ہم نے گرین ٹی بھی لیمن لیا ہوئے تو یس وہ ایک اچھی چیز ہے لیکن پلین وارٹر کا کوئی ایس اچھ کوئی آرٹنیٹیو نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاکس اب یہ بتائی گا کس عمر میں بلیڈر کنٹرول آ جانا چاہیے بچوں میں اور کب نہیں آتا تو ہمیں اسے سیریس لینا چاہیے اور اس کے لئے پھر کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں بچوں میں جب بھی ہم کوئی ڈیزیز یا کوئی بھی چیزیں سسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں پہلے ہمیں ان کی ایک پوری فیملی ہسٹری دیکھنی پڑتی ہے ٹھیک ہے کہیں ان میں کوئی جیناٹک ایشوز تو نہیں ہے کہیں ان میں کوئی ڈیورمنٹر ایشوز تو نہیں ہے جنرلی سپیکنگ بچوں میں تقریباً دو سے تین سال کی ایش کے بعد بلیڈر کنٹرول آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آ جاتا ہے یا آ جانا چاہیے آ جانا چاہیے جنرلی آ جانا چاہیے ٹھیک ہے اور کومنلی آ بھی جاتا ہے اس کے پرشاہ نوٹ کیا ہوگا ہے کومنلی دو سے تین سال کے بعد بچوں میں ایس اچ بہت ذرا پیمپرز کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے اور بچے خود بتانے شروع کر دیتے ہیں یا میکسیمم 3-4 یئرز کیج میں جا کے بچے بتانے شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان کی سکول گو انگیج بھی ہوتی ہے جی تو اگر یہ پرابلم جو ہے یہ نہ اس طرح سے ہو رہا ہو تو پھر اس کا کیا کوئی حل ہے کیا میڈیکل کا ضرورت پڑتی ہے رہنمائی کی کسی میڈیس اگیشن کی یا پھر یہ کانسلنگ کا مسئلہ ہے اور بچوں کے اندر کوئی ایسا احساس ہے کمتری وغیرہ ہے جس کے دھرتے ہیں یا کچھ ایسا مسئلہ ہے دیکھیں کانسلنگ صرف اس ڈیزیز میں نہیں ہر ڈیزیز میں کانسلنگ کا ایک بڑا میجر رول ہے بچوں کو پروپلی کانسل کی جاتا ہے ان کو سمجھایا جاتا ہے ان کو یورن پاس کرنے کی ٹائمنگ کے بارے میں میں بریف کیا جاتا ہے کہ ٹائم دی وائیڈ کریں بجائے کہ وہ ہولڈ کیے بیٹھے رہے ہیں اور اچانک سے وہ اپنا یورن لیک اوٹ کر دیں تو اس کے علاوہ بیہیورل موڈیفکیشن کی ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں اور کچھ بچوں کو ریوارڈ کبھی ایک انسینٹیو دیا جاتا ہے کہ اگر آپ ٹائم سے یورن پاس کریں گے تو آپ کو یہ ریوارڈ ملے گا یہ گفت ملے گا ٹھیک ہے اور اگر ہمیں یہ سب کام نہ کر رہے ہوں سکسس نہ مر رہی ہو then we move towards some simple medicines commonly بچوں کے مسئلے ان میڈیسن سے حل ہو جاتے ہیں اور جنرلی بچے اگر تین چاہ سال کے بعد اگر یورن کنٹرول نہ بھی کر رہے ہوں تو maybe within a couple of years وہ اس چیز سے گروڈ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ بلیڈر کنٹرول انسان کا کس عمر تک صحیح رہنا چاہیے اور ایک اچھے بلیڈر کنٹرول کا مطلب کیا ہے دیکھیں ایک اچھے بلیڈر کنٹرول کا مطلب پہرے تو ہم اس میں یہ اسیس کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ایج پہ بلیڈر جب بھی آپ کا فل ہوگا آپ کو ایک پروپ پر اس کی ار جانی چاہیے اور آپ کو ٹائم لی جا کے یورن پاس کرنا چاہیے اور آپ یورن پاس کرنے کی مناسب جگہ نہیں ہے جیسے اگر فرس کی آپ سفر میں ہیں یا آپ بزار میں ہیں یا وٹسوئیور تو اس میں آپ کو کچھ سپیسیفک ٹائم کے لیے یورن ہولڈنگ کپیسٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور انٹین انلیس کہ وہ اتنا فل ہو جائے کہ آپ کے کنٹرول سے ہی آؤٹ ہو جائے لیکن وہ بڑا ریئر سیچوئیشن ہے اور جنا آپ نے بات کی کہ کس ایج تک انکہ بلیڈر کنٹرول رہنا چاہیے تو ان آئیڈیل سیچوئیشنس این نورمل بیڈر، ادھروائز جس میں کوئی پیشنٹ میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اور میڈیکل ڈیزیزز نہیں ہے یا کوئی سپائن کی انجری نہیں ہے یعنی کہ کوئی نیرولوجیکل یا اور میڈیکل پرولمز نہیں ہیں تو یہ تقریباً کنٹرول تو لائف لونگ رہتا ہے ساری زندگی رہتا ہے لیکن اکثر لوگ یہ شکایت کرتے پائے جاتے ہیں کہ وضو نہیں قائم رہتا اور خاص طور پر بزرگ لوگ جائیں وہ اس بارے میں بڑی انگزائیٹی اور تشویش میں ہوتے ہیں چونکہ نمزال مبارک کا مہینہ ہے تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے روزے یعنی عبادت نہیں کر پاتے تو اس بارے میں گائیڈ کیجئے گا کہ یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اور کون سی علامات ہیں جن کو سیریس لینا ہے پھر دیکھیں اس میں جیسے آپ نے سپیشلی بات کی بزرگوں کی تو دیکھیں دور ڈیویڈنز ہیں مرد اور خواتین پہلے ہم بات کر رہے تھے مردوں کی تو مردوں میں جو موسٹ کومن وجہ ہے بڑی عمر میں جیسے آپ نے کہا وضو قائم نہیں رہتا یا یورین کی کچھ نہ کچھ لیکیج ہو جاتی ہے اس کی جو موسٹ کومن ریزن ہے وہ بسکری پروسٹیٹ انلارچمنٹ ہے پروسٹیٹ ایک گلینڈ ہوتا ہے ایک غدود ہوتا ہے جو مسانے اور پشاپ کے راستے کے بلکل جنکشن پہ ہوتا ہے تو اس کی انلارچمنٹ کی وجہ سے اکثر لوگوں کا بلیڈر جو ہے وہ پراپرلی ایمٹی نہیں ہو رہا ہوتا یعنی وہ یورین پاس کرتا ہوتا ہے لیکن وہ کچھ نہ کچھ اس کا لیٹس اے ون تھرڈ یا ٹو تھرڈ اس کا پیچھے ادھر ہولڈ ہو جاتا ہے تو اگر جب بھی وہ یورین پاس کریں گے اور اس کا کچھ نہ کچھ پورشن وہ ان کے بلیڈر میں ہولڈ ہو جائے گا تو آئیسا ہستا ان کا بلیڈر اوورفل ہوگا تو وہ پھر اوورفلو کرے گا ٹھیک ہے تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ ان کا یعنی وضو قائم نہیں رہتا یا یورین کر کے آتے ہیں بعد میں کچھ قطرے نکل جاتے ہیں تو اس چیز کی میڈیکل منیجمنٹ بھی ہوتی ہے اور اگر میڈیکلی منیج نہ ہو رہا ہے تو مہر پاس لیزر پروسیجرز کی آپشنز کافی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کیا کوئی سرجری ہے سرجیکل آپشنز ہیں اور اس میں اور پروسٹیٹ کینسر میں خدا نہ خاصتہ کیا فرق ہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے انلارجمنٹ کی جب آپ بات کریں تو یہ ٹاکنگ باوت پروسٹیٹ کینسر نہیں نہیں ایسا نہیں دیکھیں تھوڑا سا زرہ میں پچھلے کانٹیکس سے بات کروں گا کہ جو آپ نے بات کی نا کہ انلارجمنٹ کا کیا مطلب ہے یا اس کو میڈیکلی منیج کریں گے یا سرجریز کا تو میں دوبارہ بتا دوں کہ میڈیسنز بھی ہیں اور کافی پیشنٹس کو میڈیسن سے بینفیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جو سرجریز ہیں ان میں میں اوپن سرجریز کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں ٹوٹلی اینڈوسکوپک پروسیجرز کی جن میں ہم لیزر بھی یوز کرتے ہیں جن سے ہم پروسٹیٹ کو انٹرلیلی ریسٹ کرتے ہیں اور ایک اچھا یعنی ان کا یورن آٹلیٹ ریسٹور کرتے ہیں تاکہ ان کی پروپرلی وائڈنگ ہو اور جو بیس جو مین روٹ ہے ڈیزیز کی تاکہ وہ کیور آٹ ہو اور ان کا بھی مسئلہ ختم ہو جائے دوسری بارہ آپ نے کی کینسر کی وہ کینسر ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے ایک پروسٹیٹ کی سمپل انلارجمنٹ ہے کہ صرف وقت کے ساتھ ساتھ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پروسٹیٹ سائت میں انلارج ہو گیا اب اس نے یورن کی آٹلیٹ کو بلوک کرنا شروع کر دیئے اس کی بلوکیج کی وجہ سے انہوں کو یورنری پرابلمز ہو رہی ہیں ایک بات تو یہ ہو گئی ایک بات یہ ہے کہ اسی پروسٹیٹ میں کینسر ڈیویلپ ہو گیا اور اس کی علامات کیا ہوں گی اس کی جو علامات ہیں کومنلی جو پروسٹیٹ کینسر ہے خاصے پیشنٹس میں یہ اے سمٹیمیٹک ہوتا ہے اس پر کوئی خاص سمٹمز نہیں ہوتے مطلب یہ یورنری انکوانٹننس بھی نہیں ہوگا نہیں وہ لیٹر سٹیجز پر کرتا ہے ارلی سٹیجز پر اکثر پیشنٹس میں یہ انسیڈنٹلی پک ہوتا ہے اچانکی بات چلے ایک پیشنٹ مہارے پاس آیا ہے کہ مجھے کچھ پشاپ کی کچھ تکالیف ہیں ٹھیک ہے ہم اس نے کچھ ٹیسٹ کیے کچھ معینہ کیا ایک سپیشل معینہ ہوتا ہے جو ہم کلینک میں کرتے ہیں اس میں ہمیں فیل ہوا کہ پروسٹیٹ جو ہے یہ کینسرس یا ملگننٹ یعنی کہ یہ کینسر والا ایک پروسٹیٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس میں کچھ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں پروسٹیٹ کی بیپسی کر سکتے ہیں تب پر چلتا ہے کہ اس میں کینسر ہے کے نہیں بعض لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ یورن میں بلڈ آنے شروع ہو جاتا ہے یورن میں بلڈ آنے کی وجہ کاملی تو بلیڈ ٹیومر ہوتا ہے یعنی کہ مسانے کا کینسر لیکن پروسٹیٹ کینسر کی وجہ سے بھی یورن میں بلڈ آ سکتا ہے اچھا تو یورن میں بلڈ آنے بھی ایک علامت ہو سکتی ہے پروسٹیٹ کینسر کی لیکن یہ بھی ہمیں ہنٹ آؤٹ کر سکتا ہے کہ پروسٹیٹ کینسر پروسٹیٹ کینسر اگر تھوڑا سا ایڈوانس ہو جائے تو اکثر لوگوں میں بونی پینس شروع ہو جاتی ہے اچھا اسپیشلی جو آپ کے جو نیچے والے مہرے ہیں ٹھیک ہے ان میں پینس شروع ہو جاتی ہے ایون فردر اگر ایڈوانسمنٹ ہو جائے تو کڈنیز کی بلوکیں شروع ہو جاتی ہے اگر فردر ایڈوانس کرے تو کبھی کبھی ہمیں نشتے دھڑکا فارج بھی ہو سکتا ہے اچھا دیکھنی صاحب آتے ہیں ایڈوانس ٹیجز کی صحیح اردی سٹیجز میں کومنلی اس اسیمٹیمیٹک اور یہ روٹین ٹیسٹنگ میں ہمزوری ہوتی ہے پھر روزے بھی ہیں ایک تو ان کے بارے میں بتائیے گا اور پھر میں ہم آئیں گے اس کے اوپر کے باقی یہ جو یو ٹی آئیز ہم کو کیسے ہم نے یہ ہینڈل کرنا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے دیکھیں ڈائیابیٹیز کے بارے میں تو ایک بڑی سمپل سینگ ہے رمضان سے ہٹ کے کیڈنی بلیڈر سے ہٹ کے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ شوگر یا ڈائیابیٹیز ایک ایسی بیماری ہے جو کنٹرول میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کنٹرول میں نہ ہو تو اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بڑی سمپل جو میرے خاند میں ہمارے تمام آڈینس کوئی چیز کا awareness ہونی چاہیے صحیح اور اس میں آئیڈیلی شوگر کتنا رہنا چاہیے کنٹرول کا مطلب کیا ہے دیکھیں کنٹرول یہ ہے کہ جن لوگوں کو ڈائیابیٹیز ہے وہ پڑا دیلی چیک کرتے ہیں اور ٹلیسٹ دیلی ٹو ٹائمز چیک کرنا چاہیے ان کو تو صبح وری جو شوگر ہے جو ہم فاسٹنگ شوگر کہتے ہیں صبح و ناشتے سے پہلے وری وہ ون ٹین سے کام ہونی چاہیے ٹھیک ہے سیونٹی ٹو ون ٹین نومر رینجلز کے لیے اور جو ریندم شوگر ہے جو کھانے کے دو گھنٹے کے بعد چیک کی جاتی ہے وہ اس کی میکسیم لیمیٹ اس سے نیچے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور شوگر پہ کنٹرول کے لیے ہم جو ہی پیشنٹ شوگر کی تریٹمنٹ پہ ہوتا ہے اس کا ہم ایوری 3 منسی ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں جو سپیشل 3 منس کا شوگر تیسٹ اس کا ہمیں ایچ بیونسی کہتے ہیں تو اس سے ہمارا شوگر کا ٹریٹمنٹ ٹیلر ہوتا ہے کہ جو ٹریٹمنٹ چار رہا ہے کیا وہ ٹھیک چار رہا ہے کیا اس کو بڑھانا چاہیے کیا اس کو کچھ چینج کرنا چاہیے صحیح تو یہ تو بیسک سی بات ہوگی شوگر کے بارے میں اب شوگر کا جو مریض ہیں ان لوگوں میں انفیکشنز بار بار ہوتے ہیں اسپیشلی ان میں یورن انفیکشنز بار بار ہوتے ہیں اور ایک تھرڈ کیٹیگری جو شوگر بھی ہو یورن میں انفیکشنز بھی ہو رہے ہوں اور ان کا مسانہ خالی بھی نہ ہوتا ہو تو مسانہ خالی نہ ہونا بالکل ایسی جیسے ایک چلتا ہوا پانی ہے اور ایک رکا ہوا پانی ہے تو رکا ہوا پانی ہے فوراں سے بہت گندہ ہو جاتا ہے تو ان کے مسائلے میں جو یورن رکا ہوتا ہے وہ بار بار اور بہت برے برے انفیکشن سکیچ کر رہا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو تو بڑا ہمیں ٹائم لی منیج کرنا چاہیے تاکہ وہ انفیکشن سے بھی بچیں اور یورن کے ادر مسئلوں سے بچیں اور ان کے شگر بھی ادر واس کنٹرول میں ہونی چاہیے تو وہ کونسی علامات ہیں جن کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو ہم لائٹ لیتے ہیں لیکن وہ اتنی ہوتی نہیں ہیں غیرہ ہم یعنی کہ آپ بات کر رہی ہیں یہ یورن انفیکشن کے حوالے سے یورن انفیکشن کے حوالے سے اور ادر واس بھی خدا نہ خاصہ کسی بھی پیچیدگی سے بچنے کے لئے وہ کونسی ابتدائی علامات ہیں جن کو ہم معمولی سمجھ کے غیرہ ہم سمجھ کے نظر انداز نہ کریں جنرلی اگر ہم بات کریں گردے مسانے کے حوالے سے تو اگر کسی میں بار بار انفیکشنز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا ہمیں ایزی نہیں لینا چاہیے یعنی کہ اس کو میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بس یہ گلی میں کسی میڈیکل سٹور پہ گئے اور جاکہ ان سے دوائی لے لی اور وقتی سا ٹریٹمنٹ ہو گیا انفیکشن کا اور پھر ہم اس کو بھول گئے اچھا کیونکہ اگر ایک چیز بار بار انفیکشن ہو رہی ہے آپ کو اس کی روٹ کاؤس پہ جانا چاہیے کہ روٹ کاؤس کیا ہے تاکہ اس کو ایڈریس کیا جائے تاکہ انفیکشن بار بار ہوئی نہ ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا زہمت کرنی پڑتی ہے اور ہمیں پروپر سینٹر بھی جانا پڑتا ہے تو ایک بار زہمت کرنا ہے تاکہ آگے رحمت ہو اور جو دوسری بات ہے جو آپ نے دوسرا کوئیسٹن تھا کہ مزید اور کے آکے علامہ جن کو میزی نہیں دینا چاہیے تو یورن میں بلڈ کا آنا بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری فیلڈ میں شاید سب سے زیادہ علارمنگ چیز ہے کہ یورن میں بلڈ آ رہے تو اس کو بلکل بیزی نہ لیں یعنی کہ میں نے کافی لوگوں میں ریکھا ہے کہ یورن میں بلڈ آتا ہے اور اس کو سمپل جیسے وہی بات ہے کہ میں پہلے کہا کہ وہ جاتے ہیں کسی جنرل داکٹر کے پاس وہ کہتے ہیں انفیکشن ہو گیا ہوگا تو ٹریٹ کرو اور اس کے بعد یعنی دوبارہ کبھی آئے گا تو پھر دیکھیں گے اس کو لائٹلین لینا چاہیے یورن میں بلڈ کا آنا ایک بڑا علارمنگ سگنل ہے تو اس پہ ہمیں لازمی پروپر ورکر پرنا چاہیے کیونکہ کافی کیسز میں یورن میں بلڈ آنے کی وجہ کوئی نہ کوئی کینسر ہوتا ہے ایدھر بلیڈر اور پروسٹر اور کیڈنی تو اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر کسی میں اگر ہم کیڈنی کی بات ہی کریں تو کسی میں اگر کیڈنی میں پین ہو رہے ہیں ہمارے ہاں سٹونز بہت کامن ہیں اور سٹونز کا جو نون میڈیکل ٹریٹمنٹس جو ہمارے ہاں بہت کامن ہیں کہ کسی سے جا کے دم کروا لیا جیسے آپ لوگوں کو کافی پتا ہو گئی آپ کے کمیونٹی میں اور اس کے علاوہ حکیم یا ہومیوپیتھک ایونچوری پیشن میں راپس لینڈ کرتے ہیں کیڈنیز فیل ہوئے ہوتے ہیں کیڈنیز ٹونز سے بھرے ہوتے ہیں اور تب وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو آج ہی آج فوراں ٹھیک کر دیں تو اس وقت ہمارے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہر چیز کا اپنے ایک ٹائم ہوتا ہے اور جب ٹائم گزر جاتا ہے کیڈنیز ڈیمیج ہو جاتے ہیں پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ڈاکس اپ پھر یہ بتا دیجئے کہ گردے سے جڑے بھی وہ علامات کونسی ہیں جن کو لائٹنی لینا کیڈنی پین اور اگر کسی بندے میں فرض کیا اگر بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے ڈائیپیڈیز کا پرابلم ہے اور ساتھ میں اگر کیڈنی فنکشن بھی افیکٹ ہو رہے اگر کہیں نہ کہیں ٹیسٹ ہویا پتا چلے یا اگر کوئی بھوک نہیں لگتی کچھ وزن کم ہو رہے یا اکثر مطلی کی کیفت رہتی ہے تو یہ گردے کی خرابی کی علامات ہو سکتی ہیں صحیح ٹھیک ہے کچھ باتیں ہمیں ہائیڈریشن کے بارے میں بھی بتا دیجئے ہم نے اکثر سنا آٹھ گلاس پانی پینا کچھ لوگ کہتے ہیں بارہ گلاس پانی پینا بڑا ضروری ہے ڈیرھ لیٹر پانی تو ورکنگ لوگ ہیں اگر وہ ورکنگ آورز میں اتنا پانی پی رہے ہو تو آپ پانی پیتے ہیں اور واش روم جاتے ہیں پانی پیتے ہیں اور واش روم جاتے ہیں تو یہ آپ نہیں کر سکتے سو بعض وقت پھر لوگ ایوائیڈ کرنے کے لئے پانی نہیں پی رہی ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو میں نے سنایا کہ آپ کے گردے متاثر ہوتے ہیں تو کیا آپ ریکمینڈ کریں گے کہ ایک ہیلڈی جیک لائف سٹائلس میں ہائیڈریشن کو کیسے مینٹین کیا جائے اور کیا اس کے لئے آپ کی تجابیز ہیں یہ بڑا چا کوئیسن آپ کا بلکہ میں نیکسٹ ایسی بھی آنا چاہ رہا تھا تو دیکھیں جو ہائیڈریشن ہے میں آپ کو تھوڑا سا سٹارٹ کرتا ہوں بیک گراؤن سے ایک ایبریج باڈی ویٹ میں لیٹس ایک بندیا جس کا وزن سیونٹی کلو گرامز ہے تو اس میں فورٹی ٹو کلو گرامز اس میں وارٹر ہوتا ہے یعنی کہ 60 to 70% of body weight is your body water تو اس سے ہم ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہمارا باڈی میں پانی کی کتنی اہمیت ہے اور کوئی fix count نہیں ہے جیسے آپ نے بات کی نا کہ 6 کلاس یا 8 کلاس یا 12 کلاس تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی جو بھی انسان ہے اس کی location کیسی ہے means کہ وہ کسی تھرڈے لاکے میں رہتا ہے یا وہ کسی گرم لاکے میں رہتا ہے اور اس کی کسی بھی پرٹیکلر ایریا میں اس کی occupation کیسی ہے فرس کرنے کے لئے ایک بندہ گرم لاکھ میں رہتا ہے لیکن اس کی office job ہے جہاں پر اس کی کوئی دارہ ڈیڈریشن نہیں ہو رہی sweating دارہ نہیں ہو رہی اور on the other hand اسی گرم لاکھے میں ایک بندہ روڈ پہ کام کر رہے جو سارا دن ان کے sweating اس کو ہو رہی ہے تو دونوں کی اپنے بھی ریکوئرمنٹ ہے اب جنرلی سپیکنگ جو ہماری ڈیلی ریکوئرمنٹ ونٹر میں شوڈ بی سردیوں میں ڈیڑھ لیٹر سے دو لیٹر پانی پینا چاہیے ڈیڑھ سے دو لیٹر اور کتنی دفعہ پھر واشنم جانا چاہیے ایک ہیلڈی جو آپ کا واتر انٹیک ہے اس کے اگنسٹ آپ کا 1.5 لیٹر کا یورن آوٹ پوٹ ہونے چاہیے پڑھ لیں تو اب کوئی بندہ پہ یورن آوٹ پوٹ ایسا چھ میر تو نہیں کرے گا صحیح تو جنرلی سپیکنگ ایک بندے کو دن میں پانچ یا چھ دفعہ یورن پاس کرنا چاہیے اور وہ یورن یا تو واتری ہو یا لائٹ سے یلو ہو تو دیٹر ایسا ایکسپٹیبل ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سی بات ہے اور گرمیوں میں ہمارے اٹیسٹ جو واتر انٹیک ہے تین لیٹر تک پانی دھائی سے تین لیٹر یہ بات میں کرو سمرز کی کیونکہ سمرز میں مارا انسینسیبل اور یہ مرد اور خواتین دونوں کے اوپر ہے دونوں کے لیے ٹھیک ہے اور یہ جو ایک علامت ہوتی ہے اور پشاپ کا ٹیسٹ کتنا ہماری سکریننگ کا حصہ ہونا چاہیے اور کتنا ہمیں کرنا چاہیے اور یہ جو پروٹین آنے کی کوئی بات ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس چیز کا علامت ہوتا ہے بعض وقت بال بھی گر رہے ہوں تو لوگ کہتے ہیں یورین کا ٹیسٹ کروائیں کیونکہ ہاں یہ کیا ریلیشن ہے نہیں نہیں اس کا کوئی دیریکٹ ان کا کوئی ریلیشن نہیں اس کا ساتھ دیکھیں اگر تو خدا نہ خواستہ کسی کٹنیز ٹورس پیلیر جا رہے ہیں دین اس میں ہوتا ہے کہ اسکین ہیئر لاؤس ہوتا ہے لیکن وہ لیٹر سیجز کی بات ہے صحیح جب میں سے بات کی نا کہ یورین ٹیسٹنگ کتنی فریکونٹی ہونی چاہیے تو وہ ہر ہر بندے کی تو جنرل نہیں ہونی چاہیے جو لوگ روٹین میں اینوال سکریننگ کرواتے ہیں تو یورین روٹین جو ہوتا ہے یورین کمپلیٹ اینوال سکریننگ ٹھیک ہے تو اس میں میکسیمم ونس این ایئر اگر آپ باقی اپنا باڈی چیک اپ کر رہے ہیں تو یورین آری ایس اپارٹ آف دیٹ ٹھیک اور آپ کا سیکنڈ کوئیسن سوڑے سرمیس ہو گیا بس سہی میں پوچھ رہی تھی کہ پروٹین آنا جو آپ نے بتا دیا کہ وہ گردے فیلیر کی طرف تو پھر ایک اہم علامت ہے جو اس کی نشاندی ہو جاتی کچھ اور جو آپ کہنا چاہیں جو لوگ آپ کے پاس آتی ہیں کمپلینٹ لے کے اور جو جلدی اگر اس چیز کو اپنی زندگی میں کریک کر لیں تو شاید کسی بڑی بیماری سے بچ سکیں کچھ ایسی ہدایات دیکھیں جو کومن ڈیزیز ہمارے سوسائیٹی میں پہ بات کروں گا جیسے یورین دین انفیکشن اگر کسی میں بار بار ہو رہے اور پروپری ٹریٹ نہیں ہوتا ہے وہ بھی ایون کڈنی ڈیمیج کرتے ہے ٹھیک سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا جو کڈنی سٹونز جو کہ ہمارے یورورجی کلینکس سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ آف دا لوڈ ہے تو میں یہ کہنا چاہوں کہ یہ پبک آویرنس کے لیے کہ سٹونز کو ایزی مط لیں اس کو دمدرود پہ نہ چھوڑیں اس کو ہومیو یا حربل پہ یا حکیمی چیزوں پہ نا چھوڑیں اس کو ٹائملی منیج کر رہے ہیں سٹونز ہنڈر پرسنٹ کیوریبل ڈیزیز ہے ٹھیک ہے جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے اور سٹونز کی وجہ سے اس کی کیڈنیز اس چیز پہ لوگوں کو میس گائیڈ نہ کریں اس کو بہتر بندے کے پاس بھیج دیں تاکہ اس کو پرابرلی منیج کر دیں بلکو صحیح اچھا ڈاک صاحب بلکل ہم کلوز کرنا چاہ رہے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کو گائیڈ لائنز دے دیجے گا گردے میں پتھری جن لوگوں کو ان کو کسی نگزاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے کس طرح کی چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے ایسے پیشن سب سے جو ہائیڈریشن جیسے ہم نے پہرے بات کی پانی زیادہ پانی زیادہ پینا چاہیے اور سالٹ انٹیک کم سے کم ہونا چاہیے اس پر گائیڈ لائنز لیس تیسری چیز یہ کہ سٹرس فروٹس کا انٹیک بڑھائیں اور باقی جو ہمارے کچھ میٹس ہیں کہ چاول نہ کھائیں ساغ نہ کھائیں پالک نہ کھائیں اور میٹ نہ لیں تو یہ چیزیں بلکل بند نہیں لیکن ان کو بہت زیادہ بھی دینا اچھی چیز نہیں میٹ بھی ریڈیوز کونٹیٹی میں لے سکتے ہیں ان کی پراپر کیلکولیشن دیکھیں تو ہم دارہ ڈیٹیل میں چلے جائیں گے تو سمپلی سپیکنگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں میٹ یا جو بھی اور چیزیں ہیں جیسے دالے ہیں یا بینز ہیں تو ان کو ہم لیمیٹیڈ توازن کے ساتھ بہت شکریہ ڈاکٹر یاسر اکرام صاحب آپ نے آج ہمارے ساتھ گائیڈ لائنز شیئر کی ہیں گردے اور مسانے کی صحت کے بارے میں بہت زیادہ ویجلن ٹرین کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے ہاں گردے کی فیلیر کی ریشو بہت زیادہ ہے جسے ڈاکٹر صاحب بتارے تو گردے تو ایفیکٹ نہیں ہو رہے کیونکہ گردے خراب ہو تو بھی بلڈ پریشر بڑھ رہا ہوتا بلڈ پریشر ہو تو بھی گردے خراب ہو دونوں آپ اس میں جوڑے میں بہت